لکنوں کے گازبورتھانا کشتر میں مہیلا سے ہوئی لوٹ کیا پولیس نے کھلاسہ کرتے ہوئے دو شاتر لوٹیروں کو گریفتار کیا ہے ساتھ ہی ان کے قبضے سے لوٹا ہوا مال بھی برامت کر لیا ہے گریفتار آروپیوں سے پوشت آج چکی تو پتہ چلا کی پرائیویٹ نوکری اور ویاب سائے کرنے کے مہنگی شونک پورا نہیں ہو پا رہے تھے اس لئے انہوں نے لوٹ کی گھٹاوں کو انظام دینے لگے پکڑے گئے دوروں آروپیوں کی جیل میں دوستی ہوئی اس کے بعد جب جیل سے چھوٹی تو ملکہ رہ چلتی مہیلاوں کا پرس اور چین لوٹنے کا کام شروع کر دیا اٹھرہ جنبری کو چین چھنیتی کی گھٹنا گازی پور میں ہوئی پیتی سری باستب نام کی مہیلا اپنے گھر کے لیے جوارہی تھی اسی دوران بائیک سبار دو لوگوں نے پیچھے سے جھپٹ مار کا چین کھیج کر فرار ہو گئے تھے اس ماملی میں تتکال مقدمہ درج کیا گیا اور لگتار گھٹنا پر سرویلانس کرائیم بہتھانے کی ٹیم نے کام کرنا شروع کر دیا تھا دنانکہ ٹھارہ جنوری کو چین سنیچنگ کی گھٹنا تانچہ دگا جی پور میں ہوئی تھی اسے پیتی شروعاستو نام کی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور دو اگیاد بدماشوں نے پیچھے سے چھپٹہ مارا اور پھر اچین سنیچنگ گھٹنا کو انجام دیتے ہوئے یہ فرار ہو گئے تتکال اس میں ابھیوک پنجکک کیا گیا اور لگاتار اس میں جو ٹیمیں تھی سرویلانس ٹیم اور کرائن ٹیم کھانے کی ٹیم یہ سبھی لوگ لگے ہوئے تھے آج دو ابھیوک ٹھوک گرفتاری ہوئے اس میں جن کا نام ہے شیوام سنگھ اور جیتے رپال یہ دونوں شاتر قسم کے لیٹرے ہیں ان کے جو پوٹیجز ہم لوگ ملے تھے اور جو ہماری جو مینویل سرویلانس ٹیم تھی جو مقبیر تنتر پر اس کے آدھا پر ان کی شناک پی اور ان کی گرفتاری ہوئی ہے ان کے پاس سے یہ جو جیتے رپال ہے اس کے پاس سے جو چین تھی وہ بھی فولیس نے برامت کی ہے اس کی شناک بھی جو وادنی فولیوں سے اس کی شناک بھی کرائی گئی آج یہ دونوں ابھیوک ٹھوک گرفتار کر کے مانی نہ لے کے سمکش کرسطت کیا جا رہا ہے جو شیوام سنگھ ہے یہ پہلے بھی لوٹ میں کبتی نگر سے تھانا کبتی نگر سے یہ پہلے جیل جا چکا ہے اور یہ دوسرا ابھیوکت ہے جیتے رپال یہ آلم باق سے ٹیم بٹے پچیس میں اور لوٹ میں ہی پہلے جیل جا چکا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو جیل میں ہی ملے تھے اور جیل سے آنے کے بعد لگاتار یہ لوگ اس پیراک میں تھے کوئی گھٹنا کو انجام دیا جا انہوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا اور بھی ساتھی ہوں ہو سکتا ہے ان کے اور بھی ساتھی ہوں انہوں نے اس کی پرکلی تھا کوئی اور نام بھی پرکاش میں آتا ہے کسی اور کس سنلکتہ پائی جاتی ہے تو اس کے ورد بھی میہ منو ساتھ کروائی کی جائے یا لابن جائے